چینل سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو پریس کرلیں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گے اسلام علیکم ناظرین کچھ روز قبل میڈیا پر حبر گردش کر رہی تھی کہ بھارتی وزیر نجود سنگھ سدو کے سر کی قیمت مقرر کی گئی ہے کہ جو ان کے سر کو کلم کر کے لائے گا اسے ایک کروڑ روپیا انعام دیا جائے گا ناظرین سر کی قیمت مقرر کیے جانے کے بعد پاکستان کا موقف بھی سامنے آ گیا وزیر حاجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان نے کرتارپور رہداری کھول کر حیر سگالی کا پیغام دیا جس سے کشیدگی کم ہو گئی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ نجود سنگھ سدو کے سر کی قیمت رکھنا افسوس کی بات ہے سدو نے درینا مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہم نے حیر سگالی کا پیغام دیا جس سے کشیدگی کم ہو گئی ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزرا کی تبدیلی صرف باتیں ہیں حقیقت نہیں ہیں وزیر حاجہ کا مزید کہنا تھا کہ جب ہماری حکومت آئی تو ہزانہ حالی تھا اور حسارہ تاریخی حدوں کو چھو رہا تھا معاشی شورت حال کو دیکھتے ہوئے ماہرین نے روپے کی قدر میں کمی کی مارکیٹ میں ٹھہراؤ کے بعد ڈالر مستحکم ہو جائے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ بگاڑ تین مہینے میں پیدا نہیں ہوا یہ کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے ہم بہتری کی کوشش کر رہے ہیں ہماری سعودی عرب دبائی چین اور ملیشیا میں اچھی نششتیں ہوئی ہیں شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ اب امریکہ بھی افغانستان کے مسئلے پر مذاکرات کی بات کرتا ہے جب عمران خان یہ بات کرتے تھے تو انہیں طالبان خان کہا جاتا تھا افغانستان میں مذاکرات سے ہی مسئلے حل کرنا ہوں گے افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بہتری ہوگی ناظرین نے جود سنگ سدو کے سر کی قیمت مقرر کرنے کے بعد پاکستان کے عالی اخدداران وزیراعظم عمران خان سمیت تمام نے سر کی قیمت رکھنا افسوس کی بات قرار دے دی کہ بھارت کو شرم آنی چاہیے اس حبر کو لے کے اپنی رائے کا اظہار نیجی کمنٹ میں ضرور کریں ہمارا چینل سبسکرائب کریں آپ کو لیٹس اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی